ہیلو ایبریون آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسی ڈائی کے بارے میں جو بہت زیادہ اچھی ہے اور خاص کرکے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بہت زیادہ اپنے بالوں میں بہت کیمیکل یوز کرتے ہیں ہمیشہ پالر میں زیادہ اور ہمیشہ اپنے بالوں میں کلر کراتے رہتے ہیں بالوں میں بہت ساری بلو درائر یوز کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں جو بالوں کے بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں بال تو ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہیں اور اس کے لیے کہہ کے سامان چیئے ہوگا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے میں نے یوز کیا ہے اس میں جیرہ یہ جیرہ میں نے بھگا کر کے رکھا ہے تو اس کو میں نے اس کے پانی پر یوز کروں گی میں بعد میں تو یہ بھگاوا جیرہ ہے اور یہ کلوجی ہے اور یہ میتھی ہے تو یہ تینوں کو میں مکسیم بہت اچھے سے جسی کی یہ میں اس کو پیسٹ بناوں گی تو اس کو یہ پیک کرا کام کرے گا ساتھ میں اپنے ڈائیا کا بھی کام کرے گا تو میں اس کو بتا دیتی ہوں اس کو کیسے کرنا ہے ��려 سب بہتی باریک پیسٹ بنایا ہے میں اس کا باریک پیسٹ بنا دیتی ہوں دیکھیں کہ یہ دیکھیں میں لیا یہ جی ریج میں کیونکہ اگر میں کچھا لیتی تو یہ تھوڑا دانے دانے والا ہو جاتا ہے بھیگنے سے کیا ہوتا ہے اس کا بہت باریک پیسٹ بن جاتا ہے یہ دیکھیں میتھی لے رہی ہوں میں یہ دیکھیں میتھی لیا اور یہ کلونجی ان تین اوپوں میں بہت باریک پیسٹ بنانے والی ہوں ابھی دیکھیں یہ میں نے کر لیا ہے اس کا پیسٹ تیار اور اس کو کیسا لگ رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جب ایک منٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت یہ دیکھنے میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے تھوڑا بلیک ہے کیونکہ یہ کلونجی ہے لیکن اس کا پیسٹ بہت سموتھ ہو گیا ہے جیسے اس میں کوئی بھی ایسا کوئی دانے دانے ٹائپ کا نہیں ہے کہ آپ کے بالوں سے گیرے گا اس کا پیک بھی ایسے بھی بنا سکتے ہو آپ لیکن کھالی پیک کیا ہوتا ہے لگانے میں لوگوں کو تھوڑی پروگرم بھی ہو جاتی ہے تو یہ کیا ہے اس کو میں مہندی میں ایڈ کرنے والی ہوں اس لئے میں اس کا تھوڑا باریک پیسٹ بنایا ہے اس کو کیسے کرنا ہے دیکھیں ایک چمچ کے قریب ایسے ڈالنا ہے دیکھیں پھر میں اس کو مہندی میں ایسے ہی اس میں میں پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ یہ جو میں نے میتھی اور جیرہ جو کلوڑی میں نے بھی آئی تھی تو اس کی پانی سے ہی میں نے اس کا پیسٹ بنایا ہے اور اس کو پھر میں اس میں سیمپل پانی نہیں ڈالوں گی اور یہ دیکھیں یہ بہت اچھی ڈائی ہے اور یہ جب آپ اس کو چھویں گے تو یہ بلکل ایسی لگے گی آپ کو جیسے کی بزار پر جو کلر ہی ایسے کرتے ہیں آپ تو ٹھوڑا وہ چپچی پہ ٹائپ کا ہوتا ہے تو یہ سیمڈ آئی ہے آپ جب اس کو یوز کریں گے تو یہ اتنی زیادہ اچھی ہے بالوں کے لئے اور ان لوگوں کے لئے بہت اچھی ہے جن لوگوں کے بال بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں خاص کر کے جو لوگ اپنے بالوں کو سٹیٹنگ کراتے ہیں جو لوگ اپنے بالوں میں کلر کراتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پریسنگ مشین ہی ہی یومز کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اور ان کے بال اتنی زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں بعد میں وہ ایک ٹائم میں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت سٹریٹ ہوتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں اور بہت شائن بھی کرتے ہیں بال لیکن اگر آپ اس کو پھر کچھ بھی نہیں کراؤ گے ان میں تو وہ اتنی زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اتنی ڈیمیج ہو جاتے ہیں آپ کے بال اتنی زیادہ خراب لگتے ہیں دیکھنے میں رف ہو جاتے ہیں ایک دم کشفر ہانی ہیں مہندی لیا ہے 2 چمچ کے قریب مہندی آمی آملہ کے قریب آمی آمی یہ میں نے ڈالا ہے روسٹیڈ آملا سمپل آملا نہیں ڈالا ہے کیونکہ اس کو کیا ہے بالوں کو لال نہیں کرنا ہے کالا کرنا ہے تو میں اس کو ایک چمچ کے قریب یہ ڈال دیتے ہیں آملا اور اس کے بعد پھر میں اس کو اچھے سے اس کا پیسٹ بنا لیتی ہوں اچھے سے بہت ہی چلانا پڑتا ہے اس کو زیادہ کیونکہ یہ نہیں کیا ہوگا تھوڑا یہ کہیں کہیں چھوٹ جاتا ہے مل نہیں پاتا ہے آملا اس میں دیکھیں تو یہ اس کا کیا ہوتا ہے جب آپ اس کو ہاتھ لگا کر ایسے چھویں گے تو یہ اس کا کیا ہوتا ہے یہ بلکل ایسا لگتا ہے جب سے باجار کا جو آپ کلر یوز کرتے ہیں تو بہت چپ چپا ہوتا ہے اور اس کو تھوڑا پتلا کرنا ہے تو جو آپ کا پانی بستا ہے جیرے میتھی کا جو بھی پانی بستا ہے تو آپ اس میں تھوڑا وہی ڈال لیجئے تو یہ کیا ہے بہت زیادہ آپ کا اچھا ہو جائے گا اور پتلا برس سے لگاؤ گے جب آپ اس کو تو آپ کے جو ڈیمیج بال ہیں وہ آپ کے بال بہت اچھے سے ریپیئر ہو جائیں گے بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے آپ کے بال اور بالوں کی گھوٹ بہت اچھی ہوگی اور پھر سے آپ کے بال بلکل ویسے ہو جائیں گے اوریشنل بال جیسے آپ کے بال پہلے سے تھے کیونکہ جو بال ہوتے جو ڈیمیج بال ہو جاتے ہیں وہ جلدی سے ریپیئر نہیں ہو پاتے ہیں کسی بھی چیز سے پھر اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے تو یہ ڈائی تو بہت زیادہ اچھی ہے خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کے بال بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں جن کے بال بہت زیادہ راف ہو جاتے ہیں جن کے بالوں کا کلر بھی بیکار ہو جاتا ہے کلر کھلانے سے بال پھر زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں جب آپ کو کلر بھی 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 آپ کی اور آپ کا hair mask بھی ہے ساتھ میں آپ کے بال لوگوں کو بہت اچھے سر repair کری گی کلر کے ساتھ ساتھ ہی ڈائی تو یہ بہت زیادہ effective ڈائی ہیں اور بہت زیادہ بال جن لوگوں کے بال ویسے بھی جو لوگ کلر نہیں یوز کرتے ہیں بال ان کے ویسے ہی بہت زیادہ rough ہیں تو وہ لوگ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے کیا ہے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں بال ان کے جن کے rough ہوتے ہیں ان کے بال بیقے نہیں ہووتے بہت زیادہ صافت ہو جاتے ہیں لیکن صافت com استعمالہ بہت زیادہ ایک کوسکر روزتی ڈاملہ ڈالا ہے چونسہانہ ل attentک�� اور ساتھ میں بہت زیادہ já لازم مجال میٹھ نے حرآتی مہمدی جو ہوتی ہے وہ این سب چیزوں میں مل کر کے آپ کے بالوں کو بہت زیادہ اچھا کلر دیتی ہے تو یہ ڈائی بہت زیادہ اچھی ہے اور بہت زیادہ افیکٹیو ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو ساری چیزیں بھیگانی ہیں پھر پیس نہیں ہے لیکن آپ جو اتنا ٹائم پارلر میں جا کر کہ آپ کے بالوں کو اچھا بنانے کے لیے دے کر کے آتے ہو لیکن وہ اس ٹائم پر بہت اچھے ہو جاتے ہیں پر بال میں جا کے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ بیٹر ہے یہ تو اس میں کیا تھوڑا ٹائم آپ کو دینا پڑے گا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے بال بہت اچھے بھی ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو کیا ہے آپ سنڈے کے سنڈے سے لگا لیجئے زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے خاص کر کے جن لوگوں کو اپنے بال صرف ٹھیک کرنے ہیں جن لوگوں کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں کلر کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے بہت اچھی ہے ان کو صرف ایک گھنٹہ رکھنا ہے بالوں کو کلر بھی کرے گی اچھے سے اور آپ کے بالوں کو اچھے سے رپیئر بھی کرے گی تو ان بہت اچھی ڈائی ہے یہ اور صرف ہفتے ہفتے لگانا ہے جب تک آپ کے بال بہت اچھے نہیں ہو جاتے آپ کے پہلے جیسے نہیں ہو جاتے بال جن لوگوں کے پہلے بہت اچھے بال تھے اور بعد میں کلر کرانے کے بعد یا بہت ساری چیزیں بالر میں جا کر کے کروانے کے بعد ڈیمیج ہو گئے ہیں بال تو ان لوگوں کو کیا ہے جب تک بال بلکل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہفتے ہفتے یا پندرہ دن میں آپ کو اس کو لگانا ہے تو آپ کا یہ hair mask کا کام کرے گا ساتھ میں آپ کے dye کا کام کرے گا تو یہ 2 in 1 hair dye ہے یہ بہت اچھی hair dye ہے آپ اسے try ضرور کیجئے اور اس کو جب آپ کے بال بہت اچھے ہو جائیں گے تو آپ پلیز مجھے comment کر کے ضرور بتائیے thank you everyone اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے subscribe کیجئے share کیجئے اور کمنٹ باکس میں جا کر کمنٹ ضرور لکھئے thank you